آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ مذاکرات کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا کر سکتے ہیں مذاکرات؟ جس سے آپ کا فائنل ریزلٹ بنتا ہے تو ہم جیتے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ہنڈرڈ سیونٹی پلس کی لیڈ ہے اگر اتنی ہماری پاس لیڈ ہے اور ہم دکھا رہے تو ہم ایسی کی ضرورت نہیں ہے اور اسی کے پیس پہ ہمارے جو ریزلٹ سیٹے وہ بھی ہمیں ملیں گی تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور ہم جائیں گے اور اکومت بنائیں گے ہم سٹرگل اتنا کر رہے ہیں کہ آپ پبلک منڈیٹ کو ایکسپٹ کر لیں اس ریزلٹ کو پوراں جو آئے اس پ ساتھ ساتھ گوھر صاحب آپ کو ریزلٹ سیٹز کیسے ملیں گی اگر آپ کے لوگ جہاں وہ پارٹی میں شمولیت اکتیار نہیں کر سکتے تو یہ ایم ڈیو ایم اور جو دیگر جماعتیں ان میں شمولیت کا معاملہ بھی زیرے گوھر ہے جی بلکل وہ معاملہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں شامل ہونا ہے زیرے گوھر ہے بلکل زیرے گوھر ہے اور لیکن ہوتا یہ کہ اس کیلئے ایک ٹائم فریم ہے وہ یہ کہ جب ریٹن کے انڈیریٹ کا نوٹوکیشن ریشو ہوگا تو تین دن کا ٹائم ہے وہ تو ہم ساتھ ساتھ کریں گے اور ریزلٹ سیٹیں ہمیں ملیں گی اندرسٹن کے جو ہمارے پاس جتنے سیٹیں ہم جیت چکے تو یہ ہمارے ہم سمجھتے تو ہم یہ یہ پی ٹائی کے کینڈیوڈیٹ ہے اور پی ٹائی کے لیکن ہم نے کسی اور پارٹی کو پرپس آپ یہ ریزلٹ سیٹ اپنے ضرور جائن کرنا ہے سر وہ کون سے آپشنز ہیں اپنا ایم ڈیو ایم ہے حامد رضا صاحب کی جماعت ہے اس کے علاوہ بھی کوئی جماعت ہے نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی کس کو کرے لیکن کوئی بھی ڈیسیزن جو ہے نا بھی فائنل نہیں ہوا ہے تو سر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی باتچیت ہو سکتی ہے ظاہر ہے کوئی بھی جماعت جو ہے وہ باتچیت پہ تو ہر جماعت سیاسی جماعت یقین رکھتی ہے آپ کمفرٹیبل کس کے ساتھ ہوں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ نہیں ہم دونوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے دیکھیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی کسی حکومت بنانے میں یا ان کو ساتھ ملا کے حکومت بنا رہے ہیں ان کے ساتھ ملا کے حکومت بلانے سے بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہی بیٹھے لیکن ہم پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مجارٹی ہے پہلے جتنا کچھ ہوا وہ نادر اس بات کا سنس بن کرنا ہوگا کہ جو قدرشتہ دو سالوں میں ہوا خاص کر جو الیکشن نہیں ہو رہے تھے دو حکومتیں ریزال ہو گئی اور ہم سپریم کورٹ میں گئے ہم آئی کورٹ میں گئے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ جو الیکشن جلدی کرا ہو یہ آئی دی تقاضہ ہے اور یہ بھاگ رہے تھے اور مختلف بہانے کر رہے تھے تو اس کا اکسل انجام لوگوں نے دیکھ لیا کہ واقعات تاریخ کو ایک پولیٹیکل پارٹی آئی تھی اور کلیم کر رہے تھی کہ ان کی بات جو بھی تھی ان کی ڈیل ہوئی ہے وزیراسم بھی بنے گا ان کے ایک سو پچیس سیٹے بھی ملے گی اور یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے تو عوام نے ان کی تاریخ اداری ختم کر اب جب کی عوام بوجھ چکی ہے اور وہ رائے دے چکی ہے اس کو منڈیٹ کو تصریم کر دے ہوئے چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ ادارے ہیں چاہے وہ عدلیہ ہیں چاہے وہ الیکشن کمیشن ہیں وہ اس کے مطابق فیصل ہیں اور اس کے مطابق ریزلٹ کلیرڈ ہو اور ہم آکے پڑھیں لیکن اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عریف ساتھ ہم دونوں مل کر کی حکومت بنائیں گے یہ تو کرتے ہاں سے کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یہ آپس میں مل بیٹھ کر کہ اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کو تابوس دینے کیلئے ملتے ہیں لیکن لیکن گور صاحب لیکن گور صاحب اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایمکیو مل جاتے ہیں تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے لیکن ہم جہاں بھی کھڑے ہوں گے یہ تینوں مل کی بھی ہم ان سے تعداد میں زیادہ ہیں لیکن اگر ہمیں ہماری منٹیٹ کو اکسپ نہیں کیا جاتا یا ہمیں حکومت نہیں بنانے دیا جاتا یا اس میں رکاوٹیں پائدہ کی جاتی ہیں اور جو بھی ہمارے پاس اپشنز موجود ہیں اس سب کے باوجود ہم انیبلے یہ حکومت بنایا تو پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو ملا کے حکومت بنائیں